موسیقی 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 اور ایک اپنی شکشاہوں کی ماتنوں سے کانس کا دکھانے کا کام گرنانی دیکھتی نہیں گیا کہ شومی اوپر یہ سکس سے ہے جس سکس پر گرنانی دیکھتے ہیں جب اس سے لیتی اسی سکس پر گرنانی دیکھتے ہیں جس سکس پر گرنانی دیکھتے ہیں اور بھی سرکار میں کچھ میر میں دیا اور بھی مل سے بتا کرتے ہیں میں قرآن گروہ شہرم کی بیچ میں آیا گروہ سے ہرمان کے ہیں میں قوم دے رہا میں کچھ نہیں سکتا گروہ ہم دل سے دنے کا کام کرتے ہیں آج میں میں لہنے کے لیے ہی آیا میں لہنے کے لیے کچھ نہیں آیا یہ گروہوں کی تبسیاں یہ گروہوں کا شیوان یہ بنا رہے ہیں آج میں اس کلی پر گھومنی سے دہاسی پر گھومنی جو دو آئے اچھی لاشتاری میں میں چیز بنوانے کے لیے آیا ہوں مجھے کسی ہے کہ یہاں کی سا سنگر اور پچھلے دنوں جو دو آنے کے لیے دین کا سانسو سازہ پرک کا سمکرم بڑا کارکٹر میں یہاں پر ہونا رہا یہاں کے ہمارے سا سنگر نے بڑا کارکٹر میں آج میں مہورداتی کے بات جہاں پہ لگائے کہ پویتر سال یہ بھومی جس بھومی کو اوپر گرمانک دیتی کے چرد پڑے ہیں جنہوں نے اس بھومی کو اوپر بیٹھ کر کے دھمز کرتی ہے جنہوں نے اس بھومی پر بیٹھ کر کے سماس کو ایک مانک دیا ہے یہ بھومی کہ اس پویتر سال گرمانک دیتی کا اس کے نام ہونی چاہتے ہیں ہم مجھے کسی ہے اس بات کی جہاں دو سماں مہورا تھا ہم گرمانک دیتی کا پانسو سالہ پانسو دانس کے سانس منا رہے چھے آدمیاں مہورا چھے ہیں تب یہ خوش کا کیچے یہ بھومی مرد بارا جیدہ سالی کے نام سے بھی جائے اور ہمیں فیلمینٹ کی بیٹھ ہوئی اور فیلمینٹ کی نظر یہ دنیا کیا کہ آدمی مناہورا جی یہ وان کی اور بھوموں کا تبسک اثر ہے یہ دیکھئے ہمارے لئے یہ پرم سبحاگیا کی بات ہے جس پویتر بھومی پر گرو نانک دیو جی کے پویتر چرن اس بھومی کے اوپر پڑے ہو اور جنہوں نے اس بھومی کے اوپر چالیں ان رائے کر کے یہاں تپسکیہ کی ہو اس بھومی کے اوپر ایک اب ہوئے ہے گرو دوارا چلہ صاحب ان کی یاد کے اندر یہاں ستھاپیت ہو تو یہ سردھالوں کی بھی یہ لمبے سمیں سے ایک مانگ تھی کہ جس اس بھومی کے اوپر گرو دوارا چلہ صاحب ستھاپیت ہے اور جس بھومی کے اوپر گرو نانک دیو جی کے چرن کا مل یہاں پر پڑے ہو ہم نے یہ نرنے کیبنیٹ کے اندر لیا کہ اس بھومی کو گرو دوارا چلہ صاحب کے نام صحیح سمان وہ دی جائے گی پیریس اولمپک میں دس میٹر ائر پسٹل مکس ٹو ٹیم اس بردہ میں دیش کے لیے کان سے پدک جتنے والی جوڑی میں سے ایک ہلاڑی امبالا سے اور اسی کے ساتھ سرب جوتھ سنگھ سے مکہ منتری نائب سنگھ نے ویڈیو کال کے مادہم سے بات کی مکہ منتری نے انہیں بھارت کا جھنڈا اوچہ کرنے پر ڈھیر سارے شف کا امنائی دی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ اپنے کھل کوشل سے نیرنتر ہوا کھلاڑیوں کو فیرد کرتے رہے اور بھائی آگے بڑھتے ہیں اگامی چار باجوں کے ویدھان صبح چراہ کو لے کر کانگریس کی تیاریہ تیز ہو گئی ہے کانگریس نے ہریارہ جھارکھن مہاراشت اور جمع کشمیر کے لگے سکرننگ کمیٹیوں کا گھٹھن کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ورش نیتہ اجیم آکن ہرگاڑا سکرننگ کمیٹی کے ادھاکش ہوں گے ساتھ ہی مڑی کم ٹیگور جکنیش میوانی اور راشی نواز بی بی صدس یہ ہوں گے کروشیتر پولس نے نشیلہ پتدارت رکھنے کے دو آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے چومن کلوگرام چورا پوسٹ برامت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے پولس ادھاکشت جشن دیپا سنگ نے رندھاوہ نے بتایا کہ پولس ٹیم کو گفت سوچنا ملی کہ دیپا کمار اپنے ایک ساتھی سمیت کمار کے ساتھ مل کر اتر فردیش راجستھار ندھی فردیش اسے سستی ریٹ پر را چورا پوسٹ لاکر پہوا واسی ایک جگتی کو دیتے ہیں اور سوچنا پر پولس ٹیم نے ہائیوے فلائی اوور کے نیچے ناکہ بندی کر کے چیکنی شروع کی تھوڑی دیر بعد پولس ٹیم کو ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی جس کی تلاشی لینے پر را ان کے قبضے سے چوبن کلو گرام چورا پوسٹ برامت ہوا ہے ایروپیوں کے خلاف تھانہ صدر پہوا میں نشیلہ پدارت ابھیان کے تحت معاملہ درج کر کے ایروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فیلال وقت اچھلا ایک چھوڑ سے بریک کا جل لوٹتے ہیں ہم ہریان بھی اب ہر گھر نل سے شدہ جل پاتے ہیں مہارا ہریانہ نون سٹوپ ہریانہ اور بریک کے بعد ایک بھائی پھر سے سواگت ہے آپ کا بڑھتے ہیں خبروں کی اور کرشتر پولس نے انترباجی چوری اور لوٹ ماملوں میں شامل آروپی کو اسلحہ صحیح تگرستار کیا ہے اپراد انویشش راکھا دو کی ٹیم نے انترباجی چوری اور لوٹ ماملوں میں شامل آروپی سنیل کمار اور فوجی واسی گاؤں خاصپور زلہ کرشتر کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پولس نے آروپی سے ایک ریوالور وزندہ رونت پولس اور سی آر پی اف کے فرضی آئی کارٹ تدھا فرضی پین کارٹ برامت کیا ہے تو وہی آپ کو بتا دے کہ آروپی کی تلاشی لینے پر آروپی کے پرس میں رکھے ہر بیارہ پولس اور سی آر پی اف کے فرضی آئی کارٹ تدھا پلجاب راج بھون کا آئی کارٹ فرضی پین کارٹ تدھا فرضی انکم ٹیکس کا کارٹ برامت ہوا ہے جہانکاری دیتے ہوئے پولس ادھکشا کا جشن دیف سنگرندھاوہ نے بتایا کہ آروپی سنیل تیرانگانہ مہراشت کیرل مدھی پردیش راجستان اتر پردیش و سہیب کئی راجیوں میں لوٹ اور چوری کی باردادوں کو انجان دے چکا ہے جو ہمارے ترکشیتر پولس دوارہ اپرادیوں کے خلاف ہمارا جو لگاتار پرہار ہے اوزاری ہے اور اسی میں ایک بڑی سفلتہ ہماری سی آئی اٹو کی ٹیم کو یہ ہاتھ لگی ہے جنہوں نے ایک بڑا موسٹ وانٹیڈ اپرادی جس کی اوپر کئی راجیوں کے دوارہ انعام گوشت کیا ہوا جس کی اوپر اور درجنوں کے حساب سے باردادوں اس نے کر رکھی ہیں لیکن ابھی اریسٹ نہیں ہوا شاید ہیں لیکن ابھی ایک بڑا موسٹو کیا ہوا جنہوں نے اپایوک دھرندرہ کھڑ گٹا کے مادہم سے مکہ منتری ہریارہ کو گیا پنس ہوتا ہے کسانوں نے جس سمیں اپائیو گھرندرہ کھڑ گڑا سے ملاقات کی اس سمیں استھانی بدھائک آفتاپ احمد ان کے ساتھ موجود رہیں اور اس کے علاوہ انیلونیتا پورو بدھائک حبیب رحمانہ انیلونیتا طیب حسینہ گھاسیڈیا کے علاوہ انڈوی گاؤں میں راز تیارہ بیوار کو ہوئی مہا پنچیت کی ادھکشتہ کرنے والے چوبالیس گاؤں کے چودھرے دیپچن سہیت انیگر مانے لوگ اور کسان موجود رہیں رنجید نمبردار اینڈری نمبردار صاحب آج یاپن دیا گیا ہے جی صاحب کو کیا معاملہ تھا کیا کہنا ہے ہمارے گاؤں میں گھڑ گاؤں کا کوڑا نستارن کا جو ایک ڈمپنگ سیٹیشن بننا تھا اس کے بارے میں ہمیں اکھوار سے معلوم پڑی تو ہم سب لوگوں نے گاؤں میں پنچائت کی پنچائت کرنے کے بعد آج ایک تاریخ کو ہم سب چاریس پچاس گاؤں کے موجی جان لوگ اکٹے ہو کر کے ڈیسی صاحب سے ملے ڈیسی صاحب کو گیاپن دیا اور ڈیسی صاحب نے ہمیں سمپورن آسان آسواسن دیا ہے کہ یہاں پر ڈمپنگ سیٹیشن اگر پنچائت نہیں چاہے گی تو نہیں بنے گا میں کہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کی جب نیتی دیکھتے اور ان کی نیت دیکھتے ہیں ڈیسی صاحب دھلکتی ہے کوئی وکات کی پریوجی جنہیں دینے کے بجائے دو ڈھائی سال پہلے بھی اورالی گاؤں میں ایسی کوشش کری گئی تھی کہ اس میں گاربیج کے لیے کورا دان کے لیے دس اکڑ زمین انہوں نے پٹے اور بھائی خبر بادو گھر سے ہے جہاں پر ہر گاڑا بیجے پی بہلا مورچہ اپاد دھیکش ایڈو کے ڈاکٹر نینہ ستپال راتھی نے نئی پہل کرتے ہوئے چلیت سیوا کارویالے کی شروعات کی ہے اس کے تحت دو موبائل وین کے زرگے لوگوں کو ان کے گھر دہلیز پر اٹل سیوا کندر پر ملنے والے سبھدھا نیشل قدیش آئے کی اس سیوا کارویالے کا شبھارم دلی رہتک روڈستیت کارویالے سے بیجے پی زلہ دھیکش راج پال شرما مہلا مورچہ پردیش اپاد دھیکش ایڈو کے ڈاکٹر نینہ ستپال راتھی نے پاتھی سے جڑے نیتاؤں کارے کرتا ہو اور ناری شکتی کی موجودکی میں ریبان کارٹ کر گیا آپ کو بتا دے اس موقع پر ہریارہ بیجے پی مہلا مورچہ اپاد دھیکش ڈاکٹر نینہ ستپال راتھی نے کہا کہ لوگوں کے سمسیاؤں کے سمادھان کو لے کر رہا انہوں نے جو چلیت سیوہ کارویالے کی شروعات کی ہے اس کے تحت اٹل سیوہ کندر پر جو سرویسز لوگوں کو ملتی ہے اوکٹر سرویس ایچ اب انہیں ان کے گھر پر ہی ملے کی جس میں اٹل سیوہ کندر میں جو بھی سرویسز ہوتی ہے وہ ساری اس میں سیوہ جیسے آئیشمان کارڈ ہے ووٹر کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے فیملی آئیڈی میں بہت سارے لوگوں کی انکم کی سمسا کی جس کی وجہ سے ان کا بی پی ایل کٹ گیا تھا کرشیتر کے قصبہ میں ہریارہ مانگی حساب یاترہ کے پہنچنے پر شہاباد دھان سبھا سے جی جی پی بدھائی کار راب کرر کالا بھی یاترہ میں دیپیندر ہودہ کے ساتھ شامل ہوئے جس میں بڑی سنکھیاں میں لوگ شامل ہوئے اس دوران کانگریس نیتہ دیپیندر ہودہ نے کہا کہ بی جی پی سرکار جنتہ کے پندرہ میں سے ایک بھی سوال کا جواب اب تک نہیں دے پائی ہے اسے کے ساتھ بی جی پی اپنا مان کب توڑے گی اور آخر کب تک سوالوں کے جواب سے دینے سے بچتی رہے گی سرکار کو جنتہ کس سوالوں کا جواب دینا ہی ہوگا کانگریس پارٹی نے حساب مانگا تو مکھے منتری نے فتح آباد میں پوروارتی ہودہ سرکار کے کام کو بتا کر گنوا دیا ہریانہ مانگے سرکار آپ کو پتا ہے کہ آج سے دو ایک ہفتے پہلے دیکھیں تین ہفتے ہو گئے ہم نے پندرہ سوال ہریانہ سرکار کے لیے بھاجپا کے لیے ہندہ سوال ہم نے ان سے کرے تھے کہ آپ کے دس سال ہو گئی ہے ان سوالوں کا جواب دے اور ہم جواب کس سے مانگیں گے بھاجپا سے ہی مانگیں گے سرکار سے ہی مانگیں گے جب کندر کی سرکار یہ بتا رہی ہو کہ دیش میں سفزیادہ بے روزیاری ہریانہ میں ہے یمنانگر کے گاؤ گولنپورا کے سمی پر نیشنل ہائیوے نمبر 344 کا ایک بڑا حصہ اسی سمی دھس گیا جب ہائیوے پر ایک ٹھوک سہارنپور سے امبالا کی طرف جا رہا تھا تب ہی اچانک سڑک دھستے ہی ٹھوک بھی سڑک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گیا لگ بگ پاس سے چھے فیٹ گہرہ گڑھا ہائیوے کے بیچ ہو گیا سڑک دھستے کے پیچھے کا کارٹ برسات نہیں بلکہ ہائیوے کے نیچے ڈالا ہوا ایک بڑا شبراج کا پائپ بتایا جا رہا ہے جس کے رسنی پر زمین نیچے سے خالی ہو گئی تھی غنیمت یہ رہی کہ اس حادثے میں ٹرک کا چالک اور راپری چالک کو معمولی چھوٹے آئی ہیں جبکہ ٹرک کے آگے کابڑیوں کا ایک بڑا کافلہ اس ہائیوے سے ہو کر گزر رہا تھا نہیں تو ایک بڑا حادثہ یہاں دیکھنے کو ملتا دیکھئے نیسل ہائیوے 344 جو کی پچکولا روٹ کی روڑ جا رہا ہے نیسل ہائیوے ہے یہاں پر تھکداروں کی آپ کو دیکھ لی ہوگا یہاں پر دلالی تھکداروں کی کم سے کم پانچے پوٹ سڑک نیچے بیٹھ چکی ہے جو کی تھکداروں کی لاپ روائی ہے کچھ ہی دوری پر ٹول پلاجہ ہے تو ٹول پلاجہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھوئے اتنا گاند یہاں پر نہ کوئی سفائی نہ کچھ بلکل یہ رات قریباً دو بجے ٹرک یہاں سے اس کے آگے ایک اور گاڑی تھی کاؤڑیوں کی گاڑی تھی وہ نکل چکی تھی ان کو بھی تھوڑی پتہ لگا ہے ان کی گاڑی بھی ٹوٹ چکی ہے وہ چلے گئے تھے ٹرک یہاں پر جدو محقے پر پہنچا تو بلکل دس چکا تھا دیکھیں ہائیوے کے بیچو بیچ یہ بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو ہے گھٹھا یہاں پر پہلے سے ہی جو ہے جس کے بچے سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا جہاں دیکھیں ٹرک چالا کو معاملی چھوٹ آئی گیا اور یہ جو حادثہ ہے وہ اگدم سڑک کے بیچو بیچ ہو گیا ہے تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ سڑک پر یہ دھس گیا ہے جسے ٹرک چالا کو معاملی چھوٹ آئی ہے اور فیلال وسلم ہم حریانوی اب چوبیس گھنٹے بجلی باتیں ہیں ہمارا حریانا نون سٹوپ حریانا موسیقی hey mom hey look i can download a song really fast i can make dosas faster بس تری ایزی سٹپس مکس ویڈ وارٹر سپریڈ بریک واد اگور پھر سے سواگت ہے آپ کا بڑھتے ہیں خبروں کی اور منوبھا کر نے دیش کا نام روشن کیا جس کے بعد اوپی دھنکڑ کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ زلہ پردیش اور دیش سب ہی کو منوبھ نے گد وانوید کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے منوبھ کی جبکر تاریف کرتے ہوئے کہا کہ پیریس اولمپک میں منوبھ کے پھر سے گولڈن گل بڑھنے کی امید ہے منوبھا کر لگاتار ہم کو گوروانید کر رہی ہے جیلا گوروانید پردیش گوروانید دیش گوروانید اور سب ہی یوٹی یواؤں کے لیے پریڑنا بن رہی ہے لگاتار دو میڈل جو ہم کو کاشی پدک ملے ہیں اس کا پہت آنند سب لوگوں کو ہے اور پورے چاہو سے اس کا پورا دیش سواگت کرنے کے لیے تطپر ہے اور ہم تو گرہ جلا ہیں ہماری خوشی کا تو کوئی ٹھیک آنائی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور عبید ہے کہ ہم کو ایک پیسرا بھی اس کے مادھیم سے میڈل ملے گا اور پہلا میڈل بھی اس کے مادھیم سے ملا دوسرا ملا اور ایک ججر جلا ایک ایسا جلا ہے کہ جو میں کہوں گا کہ کھیلوں کا یہ اتنا بڑا اکھاڑا ہے اور وہی فرید آباد میں دو گھنٹے کی بارش نے شہر کو جل منگ نہ کر دیا نیشنل ہائیوے نمبر 19 کے سروس روٹ کو بارش کے پانی نے طلاب میں تبدیل کر دیا ہے جہاں پر بچے بارش کے پانی میں سویمنگ پول کا مزہ لیتے ہوئے نصر آ رہے ہیں تو وہی یہاں سے گزرنے والے بہانوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پر بہا ہے ہمارے سمباد داتا مونو پانچوال نے موقع پر پہنچ کر حالاتوں کا جازہ لیا ہے اس سمیہم فرید آباد کے نیشنل ہائیوے پر موجود ہے اور دیکھیں جس طریقے سے دیکھا جائے تو بیتے روز جو تین یا چار گھنٹے کی بارش ہوئی ہے اس سے فرید آباد پوری طریقے سے نوالب ہو چکا ہے یعنی فرید آباد کی بات کی جائے تو فرید آباد جو ہے وہ کہنا کہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا اور اس سمیہم جو نیشنل ہائیوے انیس پر ہے اور یہ نیشنل ہائیوے بڑا بہن مانا جاتا ہے کیونکہ آگرہ سے دلی اور دلی سے آگرہ کا روٹ اس پر تیہ کیا جاتا ہے لیکن نیشنل ہائیوے جس طریقے سے پانی بڑا ہوا ہے تو لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان سماریوں کو دیکھ سکتے کی آٹو جا رہا ہے یا سیکٹر جا رہا ہے تمام طریقے کے بچے اس میں جو ہے وہ نہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کہنا کہیں بمبائی جو ہے وہ سمندر کی لہروں کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں لیکن میرا تو یہی کہنا ہے کہ سمندر کی لہریں جو ہے وہ پریشانیوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کئی نہ کئی جس طریقے سے ان تصمیروں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سمندر کی لہروں سے کم نہیں ہے کیونکہ تمام طریقے سے دیکھا جائے تو روڑ پر جام لگا ہوا ہے اور پانی جو ہے وہ لگا لبا لب دو سے جائے تین فٹ جو ہے وہ پانی ہاں پر روڑوں پر برتا ہوا نظر آ رہا وہ تمام طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پر گاڑی بھی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے جس طریقے سے یہاں پر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام طریقے سے کئی نہ کئی جس طریقے سے گجر رہے کیونکہ ہائیوے کی بات کی جائے تو ہائیوے پر جو بین ہائیوے ہے اس پر جو ہے وہ جام لگا ہوا ہے اور کئی نہ کئی لوگ جو ہے وہ سروس روڑ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تمام طریقے سے آپ کو اور تصویریں بھی آگے دکھا سکتا ہوں کی اور کس طریقے سے لگاتار جو ہے وہ بچے سیمینگ پھول جو میں جو ہے انہاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طریقے سے ہاں پر انہاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور تمام طریقے سے کیونکہ لاکھ دعوے جو ہے وہ نیشنل ہائیوے تمام طریقے سے جو پرساسنے وہ لاکھ دعوے کرتا ہے کہ جب معنصوم آیے گا تو کہیں بھی پانی جو ہے وہ اکھٹا نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ہر سال کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن آخر کار وہ کروڑوں روپے کہاں خرچ کیے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے اس طریقے سے پانی میں بہائے جاتے ہیں چونکہ پانی جو ہے پانی میں کروڑوں روپے بہائے جاتے ہیں تمام طریقے کا لاکھ دعوے جو ہے وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آتے تو تمام طریقے سے یہ پریدواد کی تصمیر ہے پریدواد نیسول ہائیوے کی تصمیر ہے آخر کار جب نیسول ہائیوے پر اس طریقے کی استفیح بنی ہوئی ہے تو آخر کار سیکٹروں کی بات کی جائے یا سلم بستیوں کی بات کی جائے تو آخر کار ان جگہوں پر کس طریقے کے حالات یہاں پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اور تمام طریقے سے دیکھا جائے تو کہنا کہیں جس طریقے سے لاکھ دعوی جو ہے ہاں پر کیے جاتے ہیں آپ ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکٹر بھی جو ہے کئے کئے پھٹی جو ہے وہ پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ کہیں نہ تو کوئی خندے کی پتہ ہے پر نہ ہی کوئی گھٹر کا جو سیورجوں کا جو ڈھکچن ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ کیونکہ مین ہوڑ کا ڈھکڑ بھی کھلا ہو سکتا ہے تمام طریقے سے گھڑے ہو سکتے ہیں تو کہیں نہ کہ لوگ جو ہے اپنی جان جوکھن میں ڈال کر کے جو ہے اس روڑ کو پار کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ تمام گاریاں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام گاریاں جو ہے اس روڑ سے گزرکتے ہوئی نظر آرہی ہیں پر آخر کار فجدہ آباد کے جو پرساسن ہے اس پانی کو نکاسی کے لیے تمام طریقے کی سمیدھائیں جو ہے وہ ہاں پر کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تمام طریقے سے ہاں پر ٹینکر جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں جنرنیٹریں ہاں پر لگائے ہوئے ہیں تمام طریقے سے پانی کھلانے کی باتیں ہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن آخر کار اگر شام کو یعنی دو تین گھنٹے بعد پھر بارس ہو جاتی ہے تو اس تیتی جو ہے جز کی تس جو ہے وہ بنی رہیں گے اور لوگوں کو پریشانوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے تو تمام طریقے سے ان تصمیروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فردوات کے حرات ہوئے ہیں وہ بچ سے بچتر ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اس بلٹر میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ کی بچاری رہے گا نمسکار